تاریخ جمیل کا بیان سننا کیسا؟ مسلمانوں کی ایک تعداد بزری موبائل، تاریخ جمیل و دیگر گمراہوں کے بیانات سن رہی اور آگے شیعر بھی کر رہی ہے بددینوں کو سننا ہی کیا کم تھا کہ لوگ اسے دوسروں تک پہنچانے میں لگ گئے گویا حالت ایسی ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے فی زمانہ دیوبندی وحابی وغیرہ بد مذہب فرقے، انٹرنیٹ سمارٹ فونز وغیرہ ابلاغی جدیدہ کے ذریعے ایمان چھیننے کے نئے نئے اندازوں کا آغاز کر چکے ہیں انہی میں سے ایک متاثرنہ انداز ایموشنل بیانات کا ہے بات یہی تک محدود نہیں رہتی ایون ان بیانات کے پیچھے کچھ ایسی آڈیوز لگائی جاتی ہیں جس سے سننے والا متاثر ہو کر رہ جاتا ہے اور اس بات کی تمیز بھی نہیں کر پاتا ہے کہ مقرر کا کہنا صحیح بھی ہے یا نہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا ایموشنل بیان کے نام پر دیوبندیوں اور وحابیوں کے بھاشر سن سکتے ہیں یا نہیں پہلے اتنا عرض کرتا چلو کہ واز چاہی ایموشنل ہو یا نون ایموشنل واز واز ہی ہے اور بدمذہبوں کی واز و تقریر سننا ہرگز روا نہیں اللہ تعالی کا قرآن مجید میں فرمان ہے ترجمہ کنزل ایمان اور اے سننے والے جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے مو فیر لے جب تک اور بات میں پڑھے اور جو کہیں تجھے شیطان بھولاوے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھ اس آیت مبارکہ میں کافروں بے دینوں کی صحبت میں بیٹھنے سے منع کیا گیا اور فرمایا ان کے پاس نہ بیٹھو اور اگر بھول کر بیٹھ جاؤ تو یاد آنے پر اٹھ جاؤ اس آیت سے یہ ثابت ہو گیا کہ کفار اور بے دینوں کے جلسے جن میں وہ دین کے خلاف تقریریں کرتے ہیں ان میں جانا شرکت کرنا ناجائز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخری زمانے میں جھوٹے دجال ہوں گے جو تمہارے پاس وہ احادیث لائیں گے جو نہ تم نے سنی نہ تمہارے باپ داداؤں نے ان کو اپنے اور اپنے کون سے دور رکھو وہ تمہیں گمرہ نہ کر دیں فتنے میں نہ ڈال دیں بد مذہبوں کی محفل میں جانا یا انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی تقریریں سننا ناجائز و حرام ہے اور اپنے آپ کو بد مذہبی اور گمرہی پر پیش کرنے والا کام ہے ہمارے بزرگان دین اپنے ایمان کے بارے میں بے حد محتاط ہوا کرتے تھے باوجود اس کے کہ وہ عقیدے میں انتہائے متسلپ اور پختہ ہوتے تھے پھر بھی وہ کسی بد مذہب کی بات سننا ہرگز پسند نہیں فرماتے تھے چنانچہ آلہ حضرت امام اہل سنت اس بارے میں اسلاف کا عمل رضی اللہ تعالی انہما کو راستے میں ایک بد مذہب ملا بد مذہب نے کہا کچھ ارض کرنا چاہتا ہوں سیدنا سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا بد مذہب نے ارض کی ایک کلمہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا انگوٹا چھنگلی کے سرے پر رکھ کر فرمایا آدھا لفظ بھی نہیں لوگوں نے ارض کی اس کا کیا سبب ہے سیدنا سعید بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ان میں سے ہے یعنی گمراہوں میں سے ہے امام محمد بن سیری شاگر دیانس رضی اللہ عنہ کے پاس دو بدمذہب آئے ان بدمذہبوں نے عرض کی کچھ آیتیں آپ کو سناؤں امام محمد بن سیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا ان بدمذہبوں نے عرض کی کچھ آحادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں امام محمد بن سیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں سننا نہیں چاہتا بد مذہبوں نے زد کی تو حضرت نے فرمایا تم دونوں اٹھ جاؤ یا میں ہی اٹھ جاتا ہوں آخر وہ دونوں چلے گئے لوگوں نے عرض کی اے امام آپ کا کیا حرچ تھا اگر وہ کچھ آیتیں یا حدیثیں سناتے امام محمد بن سیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے خوف کیا کہ وہ آیات و حدیث کے ساتھ اپنی کچھ تعویل بیان کرتے یعنی اپنی طرف سے کچھ شرح لگائے اور وہ میرے دل میں رہ جائے تو ہلاک ہو جاؤں پھر سیدی علیہ حضرت نے فرمایا آئمہ کا تو یہ خوف اور اب عوام کو یہ جررت ہے یعنی اب عوام کی یہ جررت ہے کہ بد مذہبوں کی مجلس میں شرکت کرتے ہیں یا ان کے بیانات سنتے ہیں وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوْتَ إِلَّا بِاللَّهِ دیکھو امان کی راہ وہی ہے جو تمہیں تمہارے پیارے نبی نے بتائی یعنی ان سے بد مذہبوں سے دور رہو اور انہیں اپنے آپ سے دور کرو کہیں وہ تمہیں گمرہ نہ کر دے کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں بد مذہبوں سے دور رہنے اور انہیں خود سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث میں ان سے زندگی اور موت کے تمام تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ ان کے ساتھ پانی نہ پیو ان کے پاس نہ بیٹھو ان سے رشتہ نہ کرو وہ بیمار پڑے تو پوچھنے نہ جاؤ مر جائیں تو ان کی میت کے پاس نہ جاؤ ان کی نمازی جنازہ نہ پڑھو اور نہ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھو اللہ عز وجل دمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے بشمال سیاسی دیکھ کے حیران ہے مر شور دیکھوں سارا ہی قرآن ہے